رام جی کے دل میں جتنی بڑی فوج تھی اس کا نرمانت کیسے ہوا بابا بل رام جی نے عدبت آنند کر دی بتاتے ہیں کہ سورگ کی کوئی افسرہ سراب کارتی ہوئی مرتو لوگ میں آئی کسکندہ کے پہاڑیوں میں اس نے اپنے آپ کو پایا دربن کر رہی تھی ایک ایسا کوئے میں اس نے اپنے پرتبوں کو دیکھا کہ مجھ جیسی کوئے میں گر گئی جیسے وہ کند میں کوئے میں گری تو باہر نکل کر کے آئی تو بڑی سندر بن کر کے آئی تھی تو ریچڑی لیکن سندر بہت تھی دیوراج اندر اوپر سے نکلے انہوں نے سندر اس تری کو دیکھا تو دیوراج اندر کی سکتی اس کے کیسوں کے اوپر گری گرنت نے ورڈن کیا اسی کے پرحاب سے اس نے ایک بچے کو پیدا کر دیا بچے کو جنم دے دیا جس کا نام بالی ہوا بالوں سے پرکٹ اس لئے بالی بڑی عدوت خطہ ہے اس میں سور جی وہاں سے سور دیو نکلے سوریہ دیوتا نے بھی اس کو دیکھا بتاتے ہیں کہ سور دیو کی سکتی کے دوارا اس اس تری نے ایک جڑوا سنتان کو جنم دے دیا وہاں پر بتا دیں ایک بیٹیا ہوئی ہے ایک بیٹا ہوا تو یہ دو بھائی ہو گئے اور ایک بہن یہ سکتی اس کے کنٹ کے اوپر گری بالک پیدا ہوا اس کو سگریب کے نام سے جانا گیا شگریب نام ہوئا بالی اور شگریب کی ایک بہن ہوئی اس کو پربنجنی کے نام سے جانا گیا وڑن ہے اس کا نام ہے پربنجنی اب سنے لکھا ہے تے بالی راجارہ ایک بھگنیے پوڑ تھلا پربنجنی بول تاکو پتا نام دیلا پتا نے اس کو نام دیا اور اس کا نام ہوئا پربنجنی یہ کتھا ایسی ہیں پہلی بار سنیں گے پربنجنی تے کنیاں بیوہ ہیلا کیسری کا پھی پوڑا وہ ہے بیٹی بیوہ کے لائک ہوئی اور اس کا بیوہ کیسری نام کے وانر کے ساتھ کر دیا اے منتے کھڑد نپتی اور انس جاڑ وڑن کیا گیا ہے اس کنیاں کا بیوہ کیسری کے ساتھ میں ہو گیا کھڑد راج کے انس کا وڑن ایسا ہی کھڑد راج کوئی بندر ہوا تھا پاربتی نے کہا کہے دیو بانر تتہا بھالووں کے سمدائے کے اوپر کون سا بانر اتمن ہوا ان سب بانروں کو سمالنے والا ایک پرمک بانر تھا جس کا نام تھا کھڑد راج اتنا بڑا بندر تھا کہ اس نے ایک لاکھ بانروں کو جنم دیا ان کے لئے جگہ جگہ بنائی گئی ون میں سب اس تھانوں پر وہ بانر ہی بانر دیکھنے لگے بھگوان شنکر کہتے ہیں ساکمبری کھڑد وانر بھالووں کے ادپتی وہ ان کے سوامی بنے جمبو دیپ میں ایک لاکھوں کی سنکیائی ہو گئی تھی وڑن کیا گیا ہے کہ ایک لاکھ جمبو دیپ میں راجہ بھی ہوئے تھے وہ سب ہی راجہ آپس میں کچھ بٹوارہ کر رہے تھے برمہ جی نے آ کر ان کا بٹوارہ کیا انہوں نے جمبو دیپ میں ایک لاکھ نگر بسا کر کے وڑن کیا ہے بسا کر کے تیار کیا ان سب نے ان بانروں کا لالن پالن کیا یہ مانیے کہ سویم دیوتا ہی مرتو لوگ میں بانر بن کیا ہے اس لئے بانروں کو مارنا بہت بڑا اپراد ہے بہت جیدہ اپراد بندروں کو مارنا لوگ تو ان کے لئے بجلی کا تال لگا دیتے ہیں اور ایسے الٹی پلٹے کام کرتے ہوئے وہ بانروں کو مار ڈالتے ہیں ہتھیا کر دیتے ہیں اور یہ ٹھیک نہیں ہے وڑن ہے کہ سویم دیوتا ہی مرتو لوگ میں بانروں کے روپ میں چل کر کے آئے اب یہ اور سنیے آگے کہتا ہے اس پرکار سے ان کی سنکھیا خوب بڑھنے لگی رام جی جب آئے تھے تب تو یہ سنکھیا بہت زیادہ ہو گئی تھی وڑن کیا گیا کی رڑا کرتے سمیں وہ بانر کسی کو کوئی سمجھ نہیں رہے تھے ان کی تو تیاری تھی وہ بھگوان کی پردکشاں میں تھے اب وڑن کیا گیا اس میں کچھ اور باتیں کے بعد جی کلا لگائیے بھگوان کی سری حنمانجی مہارات کی جی جی سری روی دیش